موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالہ اما بعد معزز ناظرین بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے تعلق سے کوئی انسان کوئی غلطی کر جاتا ہے ہمیں کوئی تکلیف دے دیتا ہے یا ہمیں کسی پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے اور وہ پھر معافی بھی مانگ لیتا ہے لیکن ہم اپنے رویے اپنے ایٹیٹیور سے اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ ہم اس کو معاف نہیں کر پاتے ہیں ہم اس کو معاف نہیں کرتے ہیں حالانکہ ہماری سوچ ہمارا اپنا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی غلطی کروں تو مجھے معاف کر دیا جائے میں کوئی غلطی کروں معافی مانگوں تو لوگ مجھے معاف کر دیں لیکن دوسروں کی غلطیاں معاف کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے حالانکہ دوسروں کو معاف کر دینے کا اتنا بڑا عجر ہے کہ اللہ نے کہا جو معاف کر دے اور صلح و مسالحت کر لے معاملہ رفع دفع کر لے تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ اتنا اللہ دے گا یہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اپنی سیرت کے ذریعے اسی کی تعلیم دی ہے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو معاف کیا لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کیا ہمیں بھی لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کرنا چاہیے ایک واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے سورة النور کی آیت نمبر بائیس میں فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالْسَاعَتِ أَنْ يُؤْتُوا أُلِلْقُرْبَا وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُ وَالْيَسْفَحُ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں سے اتنا ناراض ہو جاتے ہیں کہ سامنے والا معافی بھی ماغے تب بھی ہم معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں ہم اپنے ایٹیٹیون سے اپنے رویے سے اور اپنی ذات سے مجبور ہیں حالانکہ اتنا بڑا واقعہ آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی پر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقوں نے زنا کا الزام لگایا محول ایسا بن گیا کہ بعض صحابہ بھی اس میں شامل ہو گئے ایک صحابی تھے مستح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رشتے دار تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تھے ان کی کفالت کیا کرتے تھے مستح بن اساسہ رضی اللہ عنہ غریب تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی کفالت کرتے تھے لیکن جب بیٹی پر زنا کا الزام لگانے والوں میں وہ بھی شامل ہو گئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تکلیف ہوئی اور تکلیف ہونا بھی چاہیے اور اسی حالت میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آج سے مستح کی کفالت میں نہیں کروں گا اللہ رب العالمین کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ بات پسند نہیں آئی اللہ نے سب سے پہلے تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے دس آیتیں نازل کی کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے اور اس کے بعد ان مسلمانوں پر جو اس الزام میں شامل ہو گئے تھے ان کو اسی اسی کوڑے مارے گئے اور حد قذف لگایا گیا ان کے اوپر اور مستح بن اساسہ رضی اللہ عنہ کے اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کو سامنے رکھ کر مالداروں کو یہ نصیحت ملتی ہے اور تمام لوگوں کو یہ نصیحت ملتی ہے اللہ نے کہا کسی مالدار کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی مسکین کسی رشتہ دار کسی مہاجر پر جو خرچہ کر رہا تھا وہ اپنا ہاتھ اس پر سے اٹھا لے وَلْيَعْفُ وَلْيَسْفَحُ معاف کر دینا چاہیے درگزر کر دینا چاہیے کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی کہا بلا بلا کیوں نہیں ہاں مجھے پسند ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کے بعد کہا کہ پھر سے میں مستح کی کفالت کے لیے تیار ہوں اور اس کے بعد پھر سے ان کی کفالت کرنا شروع کر دیا ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا ربھائیوں اور بزرگوں اسلامی ماں اور بہنوں ہم اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے اپنی زندگی کے اندر ہم اپنے دل کو بلا کریں اپنے ظرف کو وسیع کریں وسیع ظرف والا بنیں کم ظرف نہ بنیں اپنے آپ کو بلا بنائیں بہترین بنائیں کوئی ہمارے تعلق سے غلطی کر دے معافی ماغ لے معاف کر دیں معافی نہ بھی ماغیں تب بھی اس کی غلطی کو درگزر کر دیا کریں آپ زمین والوں کی غلطی کو معاف کریں ہم لوگوں کی غلطیاں معاف کریں گے آسمان والا ہماری غلطیاں معاف کرے گا رب العالمین ہم سبی کو یہ بہترین خوبی اپنی زندگی کے اندر شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی